بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو کے اندر ہم بہت ہی امپورٹنٹ چیز ڈسکس کریں گے بیفور آف پیج بیفور بیک لنکنگ جو ہم سیریز لے کے چل رہے ہیں کہ ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے پریکٹیکلی چیزوں کو کس طریقے سے کرنا ہے جن لوگوں نے بالکل آف پیج کے مطلق کبھی بھی کام نہیں کیا ہوا بلاگ کی اوپر اپنے یا بالکل ہر نو نہیں رکھتے اور وہ سائیڈ کو رینک کروانا چاہتے ہیں تو ابھی بیک لنکنگ آف پیج انتہائی امپورٹنٹ ہے میں نے بیسک چیزوں کو جس میں کافی چیزیں بدے نظر رکھنی ہیں پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کی ہیں آپ لے لسٹ میں وہ دیکھ سکتے ہیں وہ نہیں دیکھیں گے کہ آگے آپ کو کافی زیادہ گلتیاں کریں گے اور گوگل کی طرف سے پنلٹی بھی آپ کو دیکھنی پڑ سکتی ہے تو فری میں کیسے بیک لنکنگ کرنی ہے اس سے پہلے کیا چیز امپورٹنٹ ہے وہ آج ڈسکس کرنی ہے اس ویڈیو میں وہ ہے برینڈنگ اب برینڈنگ کیا ہوتی ہے آپ کی اپنی جو ویب سائٹ ہوتی ہے اس کے لیے ڈیفرنٹ پلیٹ فارم کی اوپر جا کے اپنی ویب سائٹ کو ریجسٹر کرنا سائن اپ کرنا اپنی ویب سائٹ کے متعلق وہاں پہ آگاہی دینا کہ میں یہ کام کرتا ہوں میری ویب سائٹ یہ کام کرتی ہے یعنی یہ ویب سائٹ اس چیز کے متعلق ہے آسان لفظوں میں ایزا لے میں ایزا بگنر میں گائیڈ کر رہا ہوں اب یہاں پہ آپ نے برینڈنگ جو ہے اس کو بیک لنکنگ سے پہلے کس طریقے سے کرنا ہے آپ سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں گے لیکن میں پہلے کافی چیزیں آپ کو کلیر کر دیتا ہوں اب آپ نے یہ سائن اپ کرنا ہے فرس پوائنٹ یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے سائن اپ کرنا ہے مختلف ویب سائٹ پہ کس طرح کرنا ہے وہ ڈسکس کریں گے اس کے لیے ایک ویب سائٹ ہے اس کو ہم لے کے پراپر چلیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آگے مزید اس کے الٹرنیٹیو بھی جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور ساتھ آپ نے یہ جو وہاں پہ ہم نے کام کرنا ہے وہاں پہ ہم نے جو چیزیں ڈسکس کرنی ہیں وہ آپ نے جو وہاں پہ اپنی ویب سائٹ کی ریلیٹڈ کام کرنا ہے وہ آپ نے کتنا کرنا ہے یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے یہ پر ڈے میں دو سے تین دفعہ کرنا یعنی کہ دو سے تین ویب سائٹ کے اوپر اپنی ویب سائٹ کے مطلق آپ نے چیزیں ڈالنی ہیں جیسے میں گائیڈ کرنے لگاؤں اور یہ آپ نے ٹوٹل ایک سنگل ویب سائٹ کے لیے پچاس سے سو جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں یہاں پہ تھوڑا لکھنے میں تھوڑی مسنگ ہوئی ہے کہ یہاں پہ آپ نے اس کو یہ اگلے ہم آگے دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ہم نے بیک فیفٹی ٹو ہنڈرڈ آپ نے ایک ویب سائٹ کے لیے برینڈنگ کرنی ہوتی ہے کہ وہ ابھی کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا تو اس میں برینڈنگ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی ویب سائٹ کے اوپر جاتے ہیں جیسے سٹارٹ کے اندر جو لوگ جانتے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں فار اگزمپل سوشل سگنل کے لیے اب سوشل سگنل بھی میں گائیڈ کرتا ہوں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ فار اگزمپل آپ فیس بک پہ اپنی ویب سائٹ کی پروفائل بناتے ہیں جیسے آپ اپنی پروفائل پرسنل بناتے ہیں تویٹر کی اوپر بناتے ہیں اپنا سائن اپ کرتے ہیں اپنی ویب سائٹ کے نام سے تو یہ جو برینڈنگ ہوتی ہے نا بیسیکلی اپنے ویب سائٹ کے نام سے ہوتی ہے فار اگزمپل آپ کی ویب سائٹ ہے بیبی سٹالر کے مطلق اور اس کا کوئی نام ہے بیبی سٹالر گائیڈ تو اب ہر ڈنگ ڈین پہ بناتے ہیں جو پلیٹ فارم انسٹاگرام پہ بناتے ہیں جو آپ جانتے ہیں لیکن ابھی ہم نے مزید ڈیپلی جانا ہے ہم نے پچاس سے سو بنانے ہے تو وہ کس طرح بنانے ہیں وہاں پہ جو امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر سائن اپ کرتے ہوگا ہم جو اس کے اندر ڈسکرپشن میں بائیو میں جو سیکشن دیا ہوتا جہاں ہم اپنی ویب سائٹ کے مطلق ڈالتے ہیں وہاں پہ ہم نے اپنی ویب سائٹ کے مطلق بتانا ہے کہ ہماری ویب سائٹ کس چیز کے مطلق ہے اور ٹو دی پوائنٹ کلیر بتانا ہے آپ نے کوئی ویسے نہیں ڈال دینا باؤٹ یا ڈسکرپشن اب آپ نے اس کو ایک ہی جو آپ کی ڈسکرپشن ہوگی وہ آپ نے ہر ویب سائٹ کے اوپر نہیں ڈالنی یہ بھی یہاں پہ مینشن کیا ہوا ہے کیونکہ گوگل کی جو موسٹلی جو اس کا آلگریدم ہے جو موسٹلی اس کی جو زیادہ چیزیں پکڑتا ہے آپ تو چیزوں کو کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ہم جس کے حوالے سے ٹیکس کے حوالے سے گوگل ڈبلیکیشن کو پکڑتا ہے جو ڈبلیکیٹ چیزیں ہوتی ہیں ادھر در سے کپی کر کے کپی رائٹ کی مین ایشیو کو پکڑا ہوتا ہے اس وجہ سے آپ نے ایک جیسا نہیں لکھنا آج تو آپ کے پاس چیٹ جی پی ٹی آپ اس سے ڈیفرنٹ طریقے سے ڈیفرنٹ ورڈنگ میں لکھوا سکتے ہیں اب یہاں پہ نیکس جو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے کہ جو موسٹ امپورٹن چیز ہے یہ کام کرتے ہوئے کہ آپ نے اپنی مین جو ویب سائٹ کی ڈومین نیم ہے یعنی کہ ہوم پیج کا جو لنک ہے وہ ہی آپ نے بائیو میں ڈالنا ہوتا ہے آرٹیکل کا پوسٹ کا لنک اس برینڈنگ کے اندر نہیں ڈالنا کیوں ہم برینڈنگ کر رہے ہیں اپنی ویب سائٹ کی اور ویب سائٹ کی برینڈنگ ہوتی ہوم جو مین نیم ہے اس کے اور مین نیم جو ہمارا ہوتا ہے وہ ہمارا ڈومین ہوتا ہے یعنی کہ جو اڈریس ہوتا ہے وہ اس کی اوپر ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اب اس کے حوالے سے ہم نے اس کام کو پریکٹیکلی کرنا ہے کہ پریکٹیکلی آپ اس کام کو کس طریقے سے کریں گے اس کیلئے ہم فار اگزمپل یہ ویب سائٹ لیتے ہیں اس سے آپ کا کام آسان ہو جائے گا میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر آپ کی جو جاننے والے پلیٹ فارم ہیں جیسے میں نے نام جن کا لیا ہے ان کی اوپر آپ ڈریکٹ جا کے بنا لیں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن یہ ویب سائٹ اور اس طرح کی اور بھی ویب سائٹ آپ کو سہولت دیتی ہیں اب اس ویب سائٹ کو میں نے یہاں پہ اوپن کیا ہوا ہے اب یہ ویب سائٹ ہے فار اگزمپل اب یہاں پہ ہم کسی اپنی جو ہمارا برینڈ نیم اس کا نام لکھتے ہیں فار اگزمپل میں یہاں پہ لکھتا ہوں آہ آپ سمجھ لیں آہ ہم والی بال لکھ لیتے ہیں چلیں والی بال کی سائٹ ہے میری اور والی بال گرو کی اوپر میری سائٹ ہے ٹھیک ہے یا والی بال میں لکھ لیتا ہوں چلیں گائیڈ لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میری سائٹ ہے اب سمپل آپ نے یہاں پہ لکھا ہے اب دیکھیں نیچے ریڈی ہونا سٹارٹ ہوگا یہ سارے پلیٹ فارم آپ کو بتائے گا کہ جہاں جہاں پہ جا کے آپ اپنی ویب سائٹ کی برینڈنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت امپورٹن سائٹ ہے تھوڑا ٹائم لے گی ٹھیک ہے سرچ پہ بھی کلک کر سکتے ہیں آپ لیکن ویسے آلیڈی یہ بھی آہ ہو رہی ہے اور یہ چیکنگ کر رہی ہے اب یہاں پہ اس نے یہ بتا دیا ہے کہ اس کی اوپر آپ نہیں کر سکتے اس پہ نہیں کر سکتے کوئی بھی بیجا ہو سکتی ہے لیکن یہ یہ چیزیں اس نے بتائی ہیں کہ ان کی اوپر آپ جو ہے نا وہ وہ کر سکتے ہیں ان کی اوپر برینڈنگ میں آپ کو پراپر ایک کی اوپر کر کر دکھاؤں گا آپ کر سکتے ہیں لوڈ مور کریں گے اور بھی آپ کو مل جائیں گی یہاں پہ ٹھیک ہے نیچے آتے جائیں گے اور مزید اگر آپ اس کی اوپر اس طرح کی ویب سائٹ جا رہے ہوں تو پھر آپ اس کو یہاں سے کاپی کریں یہاں پہ لکھیں اور یہاں پہ آپ گوگل میں آکے اس کو پیسٹ کریں ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ اس کو کہیں اس کے مجھے اس کے الٹرنیٹیو چاہیے ہیں اس طرح کی اور مجھے ویب سائٹ چاہیے ٹھیک ہے تو اس کو بے شک آپ یہاں سے ریموو کر دیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں آپ کو یہاں سرچ کے اندر اس کے ریلیٹڈ جو ہے وہ ویب سائٹ دکھائے گا جیسے یہ دیکھیں یہ سیمیلر بتا رہا ہے یہاں پہ کمپیٹیٹر اس کے مطلب بیسیکلی اس کے کمپیٹیٹر ہوتے ہیں تو وہ یہاں سے آپ اوپن کریں گے تو آپ کو یہ جیسے سیمیلر کہ یہ اس کے کمپیٹیٹر کون کون سے ہیں ان کی یہ دیکھیں نیم چیک ہے ٹھیک اس کو میں نے چیک کیا یہ اوپن نہیں ہو رہی تھی میرے کنٹری میں تو شاید اسی طرح یہ نیم چیک ہے اس کو بھی آپ چیک کر سکتے ہیں چیک یوزر نیم میرے پاس یہ اوپن نہیں ہوئی تھی میں نے ایک دفعہ اس کو چیک کیا تھا انسٹنٹ یوزر نیم چیک کر سکتے ہیں یوزر نیم چیک تو یہ ان کو بھی آپ اوپن کر کے ان کی اوپر بھی برینڈنگ کر سکتے ہیں اب آپ نے برینڈنگ کرنی کیسے ہے اب ہم فار اگزمپل دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس جیسے یہ ویب سائٹ آ رہی ہے ابھی میں ان کے اوپر کیوں نہیں کہا رہا ان کا آپ کو پتہ ہے سائن اپ کرنا ہے اور اس وجہ سے بھی نہیں کہا رہا پھر ان کے اوپر پنٹرس وغیرہ پہ کہ اس کے اوپر میری ویب سائٹ کی کافی کی پروفائل بنی ہوتی ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی سائن اپ ہوتی ہیں تو وہ سائن ان ہو جائے کہ میں اوپن کروں گا اس وجہ سے نہیں کر رہا سوری اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے فار اگزمپل میں اس کو لے لیتا ہوں کلک کرنا ہے اب جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ کو اس پیج کی اوپر لے آئے گا میں نے بتایا کہ برینڈنگ کیا ہے مختلف پلیٹ فارم کی اوپر جا کے آپ نے اپنی ویب سائٹ کی جو ہے وہ آہ سائن اپ کرنا ہے جس is not profile back link یہ بھی ذہن میں رکھی گا یہ ہم برینڈنگ کر رہے ہیں برینڈنگ میں یہ فرق ہوتا ہے کہ اپنی ویب سائٹ کے نام کے ہوم پیج کے ہم جو ہے وہ آہ بائیو کے اندر اپنا ڈیٹا لکھتے ہیں جو profile back link ہوتے ہیں وہ ہم کسی بھی جو ہے نیم یوزر نیم کے ساتھ وہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں سائن اپ کرنے سیمپل جیسے کسی بھی ویب سائٹ پہ کرتے ہیں فار اگزمپل اگر ہم یہاں پہ اس جگہ پہ آکے آہ اس نے ابھی یہاں پہ اس کی کچھ instruction ہے میں فار اگزمپل اس کو یہاں سے کرتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم یہ دیکھیں آہ میں ادھر سے کچھ چیزیں چین کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے تو یہ یہاں پہ error دیتا آپ کو ٹھیک ہے مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو اب یہ بتائے گا ابھی کہ کریکٹر کو یوزر نیم آپ کا ہوتا ہی چھوٹا سا ہے تو اب یہ کر لیں کہ فار اگزمپل ہمارا جو ہے یہ والی بال ہے ٹھیک ہے تو ہم والی لکھ لیتے ہیں شارٹ سا لکھیں گے اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ آگے کر دیں گے نائن فار اگزمپل ایٹ ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ ابھی بھی اس نے یہاں پہ دیا ہے کہ نہیں یہ آپ کا یہاں پہ error آ رہا ہے والی کا ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ بال بھی لکھ دیتے ہیں بھی لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے چلیں ای میل ڈالتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں اپنی ای میل ڈالنی ہے آپ نے صحیح ہے اور اب آپ نے یہاں پہ آکے پاسورڈ ڈال دیں کوئی بھی فار ایکزمپل میں یہاں سے کوئی بھی سٹرانگ پاسورڈ ڈال دیتا ہوں اور اس کے بعد یہ ایرر نہ جانے کیوں دے رہا ہے پھر دیتا نہیں ایرر ویسے ٹھیک ہے ابھی موٹر سائیکل کا یہاں پھر آپ کر لیں اس کا ٹھیک ہے اور اب ہم یہاں سے ایک دفعہ ٹرائی کرتے ہیں سائن اپ کرتے ہیں کیا ایرر دے رہا ہے یہ کسی وجہ سے پرابلم دے رہا ہے دوبارہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم ریفریش کرتے ہیں اور یہاں سے ہم اپنا لکھتے ہیں والی بال والی بال والی بال چلی گرو ہی لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ بھی ہمیں چیکنگ کر کے بتاتا ہے اب اس کو اگین چیک کرتے ہیں اس طرح کے جو پلیٹ فارم ہوتے ہیں سلمین کی اوپر سائن اپ کرنا ایزی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ایکٹر ایرر یہ اچھا یہ ایرر دے رہا ہے چلیں یہاں سے کوئی اورٹ کر لیتے ہیں اب فار ایکزمپل آپ یہاں پہ اس کی اوپر کر لیتے ہیں وہ میں وہ کر رہا ہوں جو میں نے کبھی یوز نہیں کیا نا تو اس کی اوپر ہم کلک کرتے ہیں ابھی یہاں پہ یہ بھی کسی وجہ سے اوپن نہیں ہو رہا شاید میں اس کی سکرین ریکارڈنگ کر رہا ہوں اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اب یہ دیکھیں ایکسپینڈ یور مائنڈ یہاں سے اس نے اس کو اوپن کیا اور یہاں پہ آپ یہ بتا رہا ہے کہ یہ دیکھیں سائن ایر دوید گوگل دے رہا ہے ٹھیک ہے آپ گوگل سے بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ لیکن ہم نے اپنے حساب سے جو ہے نا وہ کرنا ہے جس کے اندر ہمیں اپنا ہم ڈیٹا دے سکیں سائن اپ کرنا ہے سائن اپ کرتے ہیں اور یہاں پہ چلیں میں اپنی ای میل چیک کر لیتا ہوں صرف ایک جیسے سائن اپ کرتے ہیں ایسے ہی لیکن میں چاہتا ہوں چلیں آپ کے مائنڈ میں question ہوں گے about کے لحاظ حوالے سے یا وہ جو اس کا section ہوتا ہے جہاں پہ آپ نے لکھنا ہے اس کے حوالے سے تو ہم یہاں پہ اس کو یہاں پہ در چیک کرتے ہیں چلیں یہ automatically یہاں پہ آگئے ہیں اب یہاں پہ آکے اس جگہ پہ یہاں پہ آپ profile میں آ جائیں گوگل سے کر لیں یا جیسے پہلے وہ دے رہا تھا وہاں پہ آپ ڈیٹا کر لیں یہ مشکل نہیں ہے یا آپ کروز کا کام ہے جو انٹرنیٹ لوگ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ چونکہ یہ مسئلہ یہ آیا ہے کہ یہ جو ویب سائٹ ہے ہماری یہ یہ جو ہماری ای میل ہے یہاں پہ یہ ہے ہی ای میل یہ میرے نام سے بنی ہوئی ہے لیکن ہم نے برینڈنگ کے اندر جو کرنا ہوتا ہے وہ اپنا نام ہم نے علاہ دہ خود منیج کرنا ہوتا ہے اس وجہ سے یہ تو ہمارے لئے یوزفل نہیں ہوئی تو وہ جیسے پہلے والی ویب سائٹ آ رہی تھی اس طریقے سے آپ نے اس کو کرنا ہے فار اگزمپل ہم کرتے ہیں وینمو کو کرتے ہیں چلیں اب یہاں پہ آکے اب لاغ ان دے رہا ہے جہاں پہ اگر نہ دے رہا ہو تو آپ نے لاغ ان کی اوپر ہی کلک کرنا ہوتا ہے اس کے اندر ہی پھر آکے جا کے سیکشن دے دیتا ہے سائن اپ وغیرہ کا اب یہاں پہ یہ دیکھیں سائن اپ کا آپشن دے رہا ہے اپنا ہو سکتا ہے زیادہ جو ہے وہ ڈیٹا مانگے تو میں یہاں پہ چلیں اس کو پسنلی کر لیتا ہوں گیٹ سٹارٹڈ پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ یہ چلیں یہ تو ایک اور مسئلہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ ہمارا مانگے گا فون نمبر تو فون نمبر ہمیں نہیں چاہیے چلیں ہم اس کو اجیک کر لیتے ہیں یہاں پہ آئیں اور یہاں سے لاغ ان کی اوپر کلک کرتے ہیں پریکٹیکلی کر با رہا ہوں تو میں آپ کو کوئی اس میں ایڈٹنگ وغیرہ نہیں کر رہا اس وجہ سے آپ کو تھوڑا ویڈیو لنتی محسوس ہوگی تو اب یہاں سائن ایر ویڈ گوگل دے رہا ہے اور لاغ ان دے رہا ہے اور یہاں پہ سائن اپ کا آپشن ادھر بھی نہیں دے رہا ٹھیک ہے مجھے کرنا ہے سائن اپ چلیں جی میل میں چاہ کے چیک کرتے ہیں شاید یہاں پہ نیچے جا کے اس نے کوئی سائن اپ وغیرہ کا دیا اور نو ٹھیک ہے اب یہاں پہ اب ہم کر لیتے ہیں یہاں سے کچھ اور بیمیوں یہ کر لیتے ہیں چلیں بیمیوں میں چلتے ہیں یہ بیسیکری جو پچھلی ویب سائٹ ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ آپ کا ہوتا ہے وہاں پہ آپ نے کرنا ہوتا ہے جو وہ بیک اینڈ پہ ہوتی ہیں چیزیں تو وہ جو مین ویب سائٹ ہوتی ہے وہ ہی آپ کو پورے کا پورا ڈیٹا نکال دے چلیں لوڈ مور کر لیتے ہیں یہاں سے دیکھتے ہیں ای بے اور چیکنگ اور لائف جرنل اور چلیں لائف جرنل کو دیکھتے ہیں وہ مین آپ نے وہ کرنا ہے کام جو سائن اپ والا آ رہا تھا ابھی لائف جرنل پہ آئے آپ یہاں پہ بھی دے رہا ہے لاغ ان لاغ ان میں آ کے یہاں پہ create an account دے رہا ہے اور لائک جیسے آپ کا ٹویٹر کے اوپر ہوتا ہے یوزر نیم ایڈ کر دیں آپ والی کے حوالے سے ہی کر لیں وولی بال ون ٹو کر دیں دیکھتے ہیں دیتا ہے کہ نہیں ای میل آپ یہاں پہ ایڈ کر دیں یہی کر دیتے ہیں پاسورڈ آپ کوئی بھی یہاں سے ایڈ کر دیں اور اپنے حوالے سے اس کی کوئی ڈیٹ کر دیں ویب سائٹ کے حوالے سے کرنا چاہیں لیکن کوشش کریں گے تھوڑی ڈیٹ ہو ای ایم انسٹیسفائی ایدر میل فی میل کر دیں کوئی مسئلہ ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ نے اس کو create account کرنا capture اچھا یہاں پہ show نہیں یہ کوئی چیز مس کر گیا اچھا username belong to purged account ٹھیک ہے تو ہم اس کو بھی یہاں کر کے چیک کرتے ہیں اچھا جی بتا رہا ہے کہ use letter نائن نائن یہ وغیرہ zero to nine کریں اوکے جی zero to nine کر لیتے ہیں چلے one zero کر لیتے ہیں اب ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں اچھا یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ آپ create account کریں گے اور وہی capture وغیرہ والا مسئلہ یہاں سے verify کر لیں گے اب اس کے بعد یہاں پہ یہ automatically آپ کا account create ہوگا ٹھیک ہے اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کی gmail کی اوپر mail کی ہے اب یہاں پہ آپ نے mail کی اوپر آنا ہے میرے جو subscriber ان کو پتا ہے کہ میں lecture wise چیزیں کروا رہا ہوتا ہوں میں youtube کی tone میں نہیں پڑھا رہا ہوتا تو اس وجہ سے جو نئے ہیں انہوں نے practical چیزیں سمجھنے کے لیے یہاں تھوڑا سا patient جو ہے رکھنا پڑتا ہے یہ والی آپ کی چیز ہے جہاں پہ آپ نے basic آنا تھا یہ verification کی ہے email سے آ کے ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ آگئے ہیں اب یہ آپ کا user name ہے یہاں پہ آپ logo لگا دیں اپنی website کا ٹھیک ہے اس جگہ پہ یہاں پہ click کریں گے اپنی system سے آپ اپنا logo اٹھا لیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ کا title جو ہے وہ یہ والی آپ یہاں پہ journal title لکھیں گے اپنی website کا ٹھیک ہے تو فار اگزمپل میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں volleyball اور ہم لکھ لیتے ہیں guru اوکے اب یہاں پہ نیچے what is journal about یہ والی important چیز ہے اس طرح اچھا کئی جگہ پہ ایسا بھی ہوگا کہ آپ کو alaida website کا لکھنے کا link جو ہے نا وہ دیے جائے گا alaida اس کے اندر آپ نے website کا url لیکن یاد رکھنا home page ڈالنا اب یہاں پہ کیا لکھنا ہے ہم یہاں پہ آئیں گے اور chat dpt سے help لیں گے اس کو ہم یہاں پہ کہیں گے اس جگہ پہ کہ write یہ سے دیکھ بھی لیں کہ یہ کتنے character log کر رہا ہے mention نہیں کر رہا یہاں نیچے ورنہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے write a short description for my website ٹھیک ہے that is that is about volleyball جس کے مطلق آپ کی ہے guide i am i am signing up on a platform for my website branding ٹھیک ہے تو یہ آپ put کریں گے اب یہ آپ کو short سے یہاں پہ دے دیں اپنا mind creative use کر سکتے ہیں نہیں لیکن آپ کی website کے متعلق چیز ہونے چاہیے میں پڑے بغیر یہاں پہ ڈال رہا ہوں کیونکہ میں just guide کر رہا ہوں آپ نے دیکھ لینا value add کر نی ہے ویسے سکتے ہیں اللہ آپ کام یا نصور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ سکتے ہیں